باب السلات فیصو بل احمر سرخ کپڑے پہن کے نماز پڑھنا جو لباس میں جو سرخ کپڑا ہے جو بالکل سخترین جو لال ہے اور اس لال کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کے مطالق کیا حکم ہے امام بخاری نے اس عنوان سے جو سرخ لباس پہنے کے جواز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس میں احناف کے ساتھ اختلاف ہے انہوں نے کہا کہ سرخ لباس پہننا مکروح ہے اور انہوں نے اس باب کے حدیث میں یہ تعبیل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چادروں کا حلہ پہناوا تھا وہ سرخ دھاری دار چادریں تھیں احناف نے سرخ لباس کی کراہت پر اس حدیث پر اس تلال کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی سرخ لباس پہنے ہوئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی جو یہاں پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں آدمی جو انہیں سرخ لباس لال کپڑے پہنے ہوئے تھے ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سلام کا جواب نہیں دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پسند نہیں فرماتی تھی جو خالصاً سرخ ہو لال ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک موقع پہ جو ہے سرخ دھاری دال چادریں پہنی تھی تو اس کے اندر جو معاملہ تھا یہ تھا کہ سرخ لال لکیریں تھی لیکن چادر کا جو جبے کا جو کلر تھا جو رنگ تھا وہ الگ تھا لیکن لال لکیریں تھی تو اس طرح سے اگر دوچند لکیریں اگر لباس میں ہو جائے تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے لیکن خالصاً صرف لال کپڑا ہونا اس سے منع کیا گیا ہے حافظ عینین کا ابن حجر کے اعتراض قرارت کرنا سرخ لباس پہنے کے جواز میں فقہ احناف کا کوئی اختلاف نہیں اگر یہ قائل مذہب احناف کو جانتا ہوتا تو یہ بات نہ کہتا اس نے جو احناف کے طرف سے اس باپ کے حدیث تعاویل کی ذکر کی ہے اس میں یہ بھی بے فائدہ ہے کیونکہ جب فقہ احناف سرخ لباس پہنے سے منع ہی نہیں کرتے تو انہیں اس حدیث کی تعاویل کرنے کی کیا ضرورت تھی فقہ احناف کا سرخ لباس پہنے کو مستحب قرار دینا میں کہتا ہوں کہ فقہ احناف نے سرخ کی ہے کہ اگر کسی نجس چیز کو ملا کر کپڑے کو رنگ دیا جائے تو مقروح ہے اگر کسی نجس یعنی ناپاک چیز کو آمیزس کے بغیر کپڑے کو رنگ کو سرخ کر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے بلکہ وہ سرخ لباس پہنے کو مستحب قرار دیتے ہیں لیکن جو ہے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ سرخ لباس کے مطالق جو علماء شرم بلالی حنفین نے کہا ہے کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے کے جواز میں ایک رسالہ لکھا گیا اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے سرخ رنگ کی حرمت میں کوئی نسے قطعی نہیں پائی اگر کوئی شخص جو ہے عورتوں کی مشابہت یا عجمیوں کے مشابہت کے قصص سے یا تکبر کے نیت سے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے تو یہ مقروح ہے ورنہ نہیں جو صرف مشابہتا پہنے کو مقروح قرار دیا جاتا ہے جیسا کہ عورتیں سرخ لباس پہنتی ہے تو اسی طرح کا کوئی ہے اگر سرخ لباس کوئی مرد پہن لے تو یہ اس کے لئے مقروح ہے یا تکبر کی وجہ سے سرخ لباس پہن لے تو یہ بھی مقروح ہے ورنہ یوں ہی اگر کوئی سرخ لباس پہن لے لال لباس پہن لے تو کوئی مقروح قراہت نہیں ہے اگر کسی نجیس چیز کے ساتھ کپڑے کو رنگ کو سرخ کی رنگ میں رنگا جائے تو بھی یہ مقروح ہے کیونکہ وہ نجاست کی وجہ سے مقروح ہوں گی اور کپڑے کو دھونے سے کراہت ظاہر ہو جائیں گے لیکن گندگی سے مطلب کسی ناپاک نجیس چیز سے رنگا گیا تو اس کے وجہ سے کپڑا تو مقروح ہوں گا لیکن اس کو اگر دھو دیا گیا تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائیں گا کیونکہ دھونے کے وجہ سے جو کراہت تھی اس کی ختم ہو چکی ہے سخ رنگ کے جواز میں ہمیں امام آزم کی نص سراحت یہ بات پر قطی دلیل ملی ہے اور یہ ہے کہ انہوں نے لباس کو مزین کرنے کا مطلقا حکم دیا ہے حضرت برا کی حدیث ہے کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے حلے کو میں نے دیکھا اور یہ حدیث جو ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کے جواز کا تقاضہ کرتی ہیں اور اس حدیث سے جو حرمت اور کراہت کی نفی ہو جاتی ہے بلکہ اس حدیث سے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کا استحباب ثابت ہوتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی جائے اور جو شخص اس موضوع پر زیادہ دلائل چاہتا ہے وہ وہ رسالہ جو انہوں نے ذکر کیا اس کو پڑھے تو البرتہ سرخ لباس پہننے کے مطالق فقہ آنا بھی ہی کہ پہن سکتے ہیں اس حدیث سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے لیکن وہ حدیث جو ابھی ذکر کیا گیا کہ دو آدمی نے سرخ لباس پہنے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا سلام کا جواب نہیں دیا حضرت نے ناغواری کا اظہار کیا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ باتیں تھی یا تو آورتوں کی طرح لباس ہوں گے یا عجمیوں کی طرح لباس ہوں گے یا تکبر والے لباس ہوں گا تو اس سے جو منع کیا گیا تھا حدیث نمبر تین سو چھہتر حدثنا محمد بن ارعرہ قال حدثنی عمر بن نبی زائدہ عون بن نبی جحیفہ نبی محاج بخاری عبایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عراران حدیث بین کی وکاتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبی زائدہ نے حدیث بین کی عزون بن نبی جحیفہ سے از والد جو ہے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمرے کے خیمے میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پانی پر چھپٹ رہے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا سے جدا ہونے والے پانی کو لینے میں سبقت کر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے پر آگے بڑھ رہے تھے جن کو اس پانی میں سے کچھ مل جاتا وہ اپنے ودن پر جو ہے اس کو لگا لیتے جسم پر مل لیتے اور جس کو اس پانی میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری کو لے لیتے تو میں نے حضرت بلال کو دیکھا انہوں نے ایک نیزہ کو زمین میں گاڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلا پہنے ہوئے نکلے یعنی لا لنگ کے کپڑے پہنے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آپ نے اپنے تہبند کو پندلیوں سے مچا کیا ہوا تھا اور آپ نے نیزہ کے سامنے لوگوں کو دو رکعہ تماث پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور مویشی جو ہے نیزے کے پار سے گزر رہے تھے یعنی نیزہ سترہ بنایا گیا اور اس کے پار سے جو ہے مویشی جانور وگرہ گزر رہے تھے اس حدیث کی شرح کی گئی ہے کہ اس کا حضور سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا اور جو ہے جو پہلے حدیث گزری ہے اس میں کیوں لائے گیا تھا تو حدیث کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا اس میں حدیث کا ذکر ہے اور یہ ذکر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا یہ حدیث نمبر جو ہے ایک سو ستاسی میں یہ ذکر نہیں ہے حلہ کا معنی ایک رنگ ایک قسم کے کپڑے کے دو چادریں ہوں اور ایک چادر اوپر اہڑ لی جائے اور ایک چادر کو تہبند بنا لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی دو چادریں پہنی ہوئی تھی وہ نصف پنڈلیوں تک تہبند باندھا ہوا تھا سرخ لباس پہننے کے متعلق دگر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اللہ پہنا ہوا تھا اس کا ذکر جو ہے یہ ہے کہ حضرت البراہ بیان کرتے ہیں کہ درمیانی قامت کے تھے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ علیہ وسلم سرخ چادر پہنیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرخ چادریں ہوا کرتی تھی اب رہی بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سرخ جببہ پہنے سرخ جو حلہ پہنے اس کے متعلق بعض علمان یہ کہا ہے کہ جو ہے چادر جو کا رنگ الگ تھا لیکن جو ہے اس کے اندر لکیریں تھی اور لکیریں جو اس کے اندر گہری تھی جو چادر جببہ جو تھا وہ سرخ نظر آ رہا تھا لیکن فی نفسی ہے اگر کوئی لال لباس پہن لے تو کیا مکروح ہے یا حرام ہے تو یہ مکروح یا حرام نہیں ہے بلکہ وہ پہن سکتا ہے لیکن جو ہے عادتا لوگ نہیں پہنتے ہیں اور لال لباس جو ہے عورتوں کے لئے مخصوص ہے اور مرد حضرات امن لال لباس سے استناب کرتے ہیں لال لباس نہیں پہنتے ہیں اگر کوئی پہن لیا تو یہ عورتوں کے اگر مشابیت ہوئی تو یہ مکروح ہے اگر عورتوں کے مشابیت نہیں ہوئی تو یہ کوئی کراہت نہیں ہے پہن سکتے ہیں سرخ لباس پہننے سے متعلق مذاہب فقہ اور حدیث مذکور کے دیگر مسائل و فوائد اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ سرخ لباس پہننے جائز ہے اور اس شخص کا رد ہے جو سرخ لباس پہننے کو مکروح کہتا ہے اور یہ کہ دیندار اور زاہد سردار کے لئے رنگ دار لباس پہننے جائز ہے اور سب سے مشہور رنگ سرخ ہے دنیا کی سب سے حسین و زینت کی بھی سرخ رنگ ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ فخرج علا قوم ہی فی زینتی پس قارون اپنے زینت والے لباس میں اپنے قوم کے پاس آیا قارون سرخ لباس پہننے جس کو اللہ تعالیٰ نے زینت قرار دیا کہ سرخ لباس پہننے قارون آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لباس کا ذکر فرمایا اور مفسرین نے فرمایا کہ جو زینت والے لباس تھے اس کا رنگ جو تھا سرخ تھا تو دنیا کے رنگوں میں سب سے جو زینت والا جو رنگ ہے وہ سرخ کو ہی جو ہے کہا جاتا ہے فر قل من حرمہ زینت اللہ آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام قرار دیا ہے یہ آیت ہے اس آیت میں ہر زینت داخل ہے سرخ لباس بھی زینت ہے شرعب نے بتل حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرخ رنگ کا حلہ پہنہ تھا پہنے ہوئے تھے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکمل سرخ نہیں تھا حضرت براہ بن عاظب نے آپ کو سرخ اللہ میں دیکھا تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ سرخ دھاری دار تھا جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ اس کے اندر لال لکیریں تھی لیکن مکمل طور پر سرخ نہیں تھا لال لکیریں جو ہے گہری ہونے کے وجہ سے وہ دکھ کے آ رہا تھا کہ یہ جبہ مبارک جو ہے بلکل لال ہے تاوز اور مجاہد عطا نے سرخ کپڑوں کو پہنے کو مکرو کا قرار دیا ہے حسن بصی ابن سیرین نے کہا ہے کہ یہ آل قارون کی زینت ہے امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے سرخ لباس کو مکرو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں بھی سرخ لباس نہ پہنے یہ دراصل فقہ حنبلیہ کا مسئلہ ہے جن کو حافظ ابن حجر نے فتول باری میں فقہ آناف کی طرف منصوب کر کے انہیں حدیث اور سنت کی مخالفت کا مرتقب قرار دیا حالا کہ فقہ آناف اس الزام سے بری ہیں جیسا کہ آپ نے فقہ آناف کی حوالجات سے واضح کر دیا اس حدیث میں سرخ لباس پہننے اور سرخ لباس پہننے کا نماز پہننے کا جواز ہے اس میں آثار سالحین سے تبرک حاصل کرنے کا جواز ہے اس حدیث میں سحرام نمازی کے آگے نیزہ سے سترہ قائم کرنے کا بھی ثبوت ہے اس حدیث میں سفر میں نماز قائم کرنے کا ثبوت ہے اور ہمارے نزدیک سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے آناف کے پاس سفر میں دو رکعہ نماز پڑھنا یہ کیا ہے واجب ہے اس میں یہ ثبوت ہے کہ سترہ کے پار نمازیوں کے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ وضو کا مستعمل پانی پاک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو صحابہ اکرام اپنے جسم پر مل رہے تھے اور آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی تو تو تاہر ہے اس سے بڑھ کر تاہر اور طیب ہے یعنی انتہائی درجے کی پاکی ہے تو خلاصہ کلام ہی ہے کہ سرخ لباس عام حالت میں اگر کوئی پہن لیا تو بالکل پہننے کے اعجادت دی جاتی ہے لیکن فقہ اکرام کے اندر اختلاف ہے اور جہاں اختلاف ہو جائے اس سے بچنا بہتر ہے تو خواتین کے لئے مطلق طور پر جائز ہے البتہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو خواتین کے لئے بھی یہ درست نہیں ہے خواتین کے لئے بھی مکروح ہے لیکن احناف کے پاس یہ خواتین کے لئے بلا کراہت جائز ہے گہری رنگ ہو ہلکے رنگ ہو ہر قسم کے رنگ والے سرخ لباس کو خواتین پہن سکتی ہے رہی بات مردوں کے لئے ہے تو مردوں کو سرخ لباس پہننے سے استناب کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر اختلافی فقہ اکرام کے درمیان شدید ترین اختلاف ہے اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعالی آلہ وصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین